ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں گرین چھٹس کا پہلا امتحان آج مزبان امریکہ کے خلاف ڈالس کے سٹیڈیم میں جوڑ پڑے گا میش پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے آٹھ پچے شروع ہوگا کپتان بابا راسم نے اپنا پلان بنا لیا کہا امریکہ میں ہائی سکارنگ میچز نہیں کسی کا بیٹنگ نمبر فکس نہیں بیٹنگ نمبر کا صورتحال کے مطابق فیصلہ ہوگا شوہدہ پر سب سے زیادہ بھروسے کا اظہار آل راؤنڈر اماد وصیم انچرٹ امریکہ کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے دلچس مقابلے جاری یوگانڈا نے پاپوان یگینی کو تین وکٹوں سے ہرا دیا پاپوان یگینی کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے ستہتر رنس پر ڈھیر ہو گئی یوگانڈا نے اٹھتر رنس کا حدف سات وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا دوسرے میچ میں اسٹریلیا کا اماد کو جیت کے لیے ایک سو پینسر ٹرنس کا حدف گوچ ٹاون میں کھیلے گئے میچ میں اسٹریلیا نے چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چونسر ٹرنس منائے ڈیویڈ وارنر اور مارکرس ٹوینس کے نفر سنچڈیاں وارنر چپن ورنس منع کر آؤٹ مارکرس ٹوینس نے پینسر ٹرنس کی نوٹ آؤٹ ایننگ کھیلیں اماد کی جانب سے میران خان نے دو وکٹیں حاصل کی آندھی اور بارش نے موزور گرمی کا راستہ روک دیا شوادید گرمی کے ستائے شہریوں کو سکھ کا ساس بلا پنجاب کے پی اور آزاد کشمیر میں تیز آندھی کے ساتھ بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار راول پنڈی اسلام آباز سرگودہ جنگ اور دیگو شہروں میں بارش لاہور میں بھی آندھی کے بعد بادل برسے متعادت فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بشلی غائب دیواریں اور آسمانی بشلی گرنے سے قاتون سمیس سات افراد جامحق تین زخمی پشاور اور گردو نواح میں بھی بارش چترال میں یالہ باری مرساتی نالوں میں صلاح بھی صورتحال دیر لوئر اپٹ آباد اور آزاد کشمیر میں آندھی اور بارش قرض نہیں کاروبار وزیراعظم شہباز شریف کی چین کو سرمایہ کاری کی دعوت پاک چائنا بزنس فارم سے خطاب میں کہا چین قرضوں کے لیے نہیں ترقی اور کاروبار کے لیے آئے ہیں چینی شہریوں کو پاکستان میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پاکستان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں اگر ہم ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے وزیراعظم کی چینی ہائی ٹیک کمپنیوں کے سربراہوں سے بھی ملاقات چینی کمپنیوں کا موبائل فونز اور الیکٹرک بائکز کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار شہباز شریف کا ناشان ونس ٹاپ سرویسز میوزیم کا دورہ وزیراعظم شنزہ سے بیجنگ پہنچ گئے چینی سادر اور وزیراعظم سے ملاقات دیتے ہواوے دو لاکھ پاکستانی طلبہ کو آئیٹی اور مزنوی زہانت کی مفت ٹریننگ دیکھا پاکستان اور ہواوے کمپنی میں معاہدہ ہو گیا کلاوڈ سرویسز بھی معاہدے میں شامل وزیراعظم شباز شریف کا کابینہ عرقانت کے ساتھ ہواوے ہیڈکوارٹرز کا دورہ وزیراعظم اساتھیوں کا روائیتی موسیقی سے زبردست استقبال ہواوے ہیڈکوارٹرز کو پاکستانی ٹرک آرٹ سے سجایا گیا پاکستانی ملینک میں بچائے گئے وزیراعظم علی امین گھنڈاپور کی گوورنر کے پی کو پھر وارننگ گوورنر ہاؤس سے نکال کر ساڑک پر پھینکنے کی دھم کی وزیراعظم خیبر پختون خان نے کہا گوورنر بار بار وزیراعظم وزیراعظم کر رہی ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے ابھی آپ کو گوورنر ہاؤس سے باہر نکال کر پھینک دوں گا گاڑیاں بند کر دوں گا گوورنر اور اس کا لیڈر دونوں ہی چور ہیں گوورنر کی یہ حیثت ہے وہ ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہے انہیں سیاسی شہید نہیں سیاسی مردار کریں گے وفاقی بجٹ سے خیبر پختون خان کے منظوبے خاتم کرنے پر بھی کڑی تنقید کہاں ناہلوں سے ملک نہیں چل رہا یہ ہمارے سروں پر سوار ہیں انہیں اتارنا جانتے ہیں اپنا حق لے نا جانتے ہیں گوورنر کو دھمکی دینا آئینی نظام پر حملہ ہے گوورنر فیصل کنٹی کو دھمکی دیشتگردی کے زمرے میں آتا ہے وزیراعلا کے پی کے خلاف فوری اور فیصلہ کنٹ کارروائی کی جائے سینئر وزیر سندھ شرجیل اعلام میمن کرا دیعمل کہاں ہم گنڈا پور کے پی کا نہیں سیف پی ٹی آئی کا وزیراعلا سمجھتے ہیں لگتا ہے انہیں شاید غنڈا بننا تھا مگر غالطی سے وزیراعلا بن گئے جو کردار کشی خاص طور پر سندھ کے لیکن ملک بھر میں سیاستانوں کی خلاف ہوتا ہے یہ کرپشن کو بہانہ بنا کے یہ کیا جائے افسوس کے ساتھ ایک پیری ارائے درمیان جہاں ریاست کا پالیسی چینج ہوا جہاں کچھ ایسے کورتوں کو سپورٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں اب ایسے ایڈوانس ویپنری آئے ہیں ہمارے کرمنلز کے ساتھ اور ہمارا اوورور لون آرڈر سیچویشن متاثر ہوا ہے بلاور بوچو اپنی ہی سندھ حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن صبح وزراء اور ارکان اسمبلی کو کام کرنے کی ہدای کہا ہے الیکشن کو بہت پاہ ہو گئے وزراء اور ارکان سوس نظرہ رہے ہیں آپ سے وزراء اور ارکان کام کرتے نظر آئیں صرف من پسند لوگوں سے نہیں عوام سے رائے لیں چاہتا ہوں ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست کو ختم کیا جائے سب کچھ سیاست کے بجائے عوامی ایشیوز پر فوکس کرنا چاہیے عوام کو نفرت کی سیاست میں دلچسپی نہیں بانی پیچھائی اپنے کیسز کا مقابلہ کریں یہ سب کچھ مقافات عمل ہے عوام کو اپنے مسائل میں دلچسپی ہے اس پر دہان رہی دینا چاہیے بانی پیچھائی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں توہینی عوالت کیس میں مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی درخواست مسترد فیصل بابدہ کو نیا جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت مواد نشد کرنے پر چونتیس ٹیوی چینلس کو پیمرہ کے ذریعے نوٹیز پھیجنے کا حکم چیف جسٹس نے کہا ٹیوی چینلس بتائیں ان کے خلاف توہینی عدالت کا روائی کیوں نہ کریں جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے پوچھا کیا مصطفیٰ کمال نے فیصل بابدہ سے متاثر ہو کر نیوز کانفرنس کی وکیل فاروق نصیم نے کہا یہ محل سے اتفاق تھا چیف جسٹس نے کہا اگر مصطفیٰ کمال سمجھتے ہیں انہوں نے توہین نہیں کی تو پھر معافی قبول نہیں کریں گے سمات 28 جون تک ملتوی مانی بیچائی کے ایکس اکاؤنٹ سے متناسہ ٹویٹ کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیریسٹر گوھر اور راؤف حسن کے خلاف تعدیب بھی کاروائی سے روک دیا ایف آئی اے کو نوٹس پچھے جون تک جواب طلب کہا دونوں ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں ایف آئی اے دونوں کو حراسان نہ کریں ادھر بیریسٹر گوھر اور راؤف حسن ایف آئی اے بے پیش دونوں کے بیانات ریکارڈ ایف آئی اے نوٹس کا معاملہ پارلیمنٹ میں اچھانے کا اعلان نوٹس چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ پی ٹی اے رہنما سنم جعوید ریاہ ہوتے ہی پھر کر افتار گزہ والا پولیس نے رات کے مجسٹریٹ کے دارت میں پیش کر دیا عدالت کا رہداری ریمان جیل منتقل کرنے کا حکم آلیہ حمزہ کے روبکار جیل نہ پہنچنے کے باعث رہائی نہ مل سکی ادھر پنجاب پولیس کا کیپی پولیس کو مراسلہ نو مئی کے اشتہاریوں کی حوال کی کا تحریری مطالبہ کر دیا مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہدایت پر دس بزرخواتین کیلئے حج انتظامہ دارالعمال میں مقیم دس بزرخواتین کی حج پر جانے سے پہلے مریم نواز اور نواز شریف سے منعقات نواز شریف نے کہا مزدور کو معاشی طور پر اوپر اٹھائیں گے غریب کا اچھا وقت آ گیا ہے مریم نواز نے کہا آپ نے پاکستان کے لئے بہت دعائیں کرنی ہیں مریم نواز سے تہرے سیویاں کے مریض بچے ریزوان کی بھی ملاقات وزیر اعلیٰ نے علاج کے لئے پانچ لاکھ کا امدادی چیک دیا ریزوان کی گھر کے خواہش پوری کرنے کا وعدہ نواز شریف اور مریم نواز مری پہنچ گئے سارن برنی انسانی سمگلنگ کے الزام میں گرفتہ ایف آئی اے انٹی ہومن انڈ ٹرافکنگ ٹیم کی کاروائی کراجی ائرپورٹ سے پکڑا گیا ایف آئی اے کے مطابق سارن برنی پر انتہائی سنگین نویت کے الزامات ہیں ریمانٹ کے لئے آج عدالت پیش کیا جائے گا مودی تیسی بار وزیراسن بنے گئے یا نہیں فیستہ جنتہ دل اور دشم پارٹی کے ہاتھ میں حکمران اتحاد کی دونوں جماعتیں کینگ میکر بن گئیں دونوں جماعتوں کی مودی کا ساتھ دینے کی بھی یقین دہانی مودی نے وزارت عثمہ کے عودے سے استیفہ دے دیا بھارتی میٹیا کے مطابق تیسی بار وزارت عثمہ کا حلف آٹھ جون کو اٹھائیں گے مودی اتحاد نے الیکشن میں 293 نشستیں جیتی کانگرس اتحاد اس پار مضبوط ترین اپوزیشن 232 سیٹیں ہاتھ میں موجودہ انتخابات میں بی جی پی 63 سے زائد نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھی اسرائیل کی دیشتگردی نارکی غازہ میں مزید اسی فلسطینی شاہید وستی اور جنوبی علاقوں میں ویشیانہ بمباری سلووینیا کے پارلیمنٹ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی منصوری دیتی 90 ارکان میں سے 52 نے بل کی حمایت کی سیون سٹار سہولیات گھر جے ساپیار عزت نفس کا تحافظ چیرمن بہریٹ ٹاؤن ملک ریاس کے اولڈ ایج ہومز بے سہاروں کا سہارا اسکرمال راولپنڈی والے آبائی گھر میں قائم مولڈ ایج ہوم 18 سال سے انسانی قدمت میں سرگردہ قاسی مارکیٹ کے ذاتی گھر میں اولڈ ایج ہوم کی دوسری پرانچ قائم سہد بخش کھانا، لانڈری، انڈور گیمز، الگ الگ مساجد بھی موجود اپنوں سے دور بزرگ بہریٹ ٹاؤن انتظامیاں کے مشکور ٹینگ آف کراچی ایک کروڈ اوپے میں بگیا کراچی کا سب سے وصنی جانور قربانی کے لیے خریدار لے گیا مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور قیمتیں سن کر لینے والے پریشان مہارت کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز پہلے میچ میں کمزور حریف آئلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا آٹھ پکٹوں سے شکستے دی پہلے بولرز نے آئرش ٹیم کو سو رنز بھی نہ بنانے دیے ستانویں رنز کا حدب بھارتی بیٹس نے تیرویں اوور میں بہت سل کر لیا اپتان روحی شرمہ باون رنز پر ٹائٹ ہج ہو کر باہر چلے گئے رنز نے چھتیس رنز کی ناقابل شکست سیننگز کھیلی پاکستان ہوگی ٹیم ہار کر بھی جیت گئی قومی ٹیم فرانس سے ہار کر بھی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی فرانس نے پاکستان کو آخری گروپ میچ میں چھے پانچ سے ہارا دیا گرین شرٹس بہتر گول مارچن کی بناپ پر سیمی فائنل میں پہنچے قومی ٹیم سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کا سامنا کرے گی ملیشیا کو کائی ایونٹ میں سفر تمام معروف سابق برطانوی فچبالر مائیکل اون کی لیاری آمد کیگری گراؤنڈ سپورس کمپلیکس میں شاندار استقبال مائیکل اون کا اہریان لیاری سے اظہار تشکر مائیکل اون کے ہمراہ لیوپول کے مایاناس فچبالر ایمل ہیسٹی پاسکل اور دیگر بھی موجود تھے پی ایف ایل کے تحت فچبال میچ کا انعقاد وزیر اکھیل سن سردار محمد بخش مہر بھی مائچ دیکھنے پہنچے ایسی سی ایلیٹ پینل میں موجود واحد پاکستانی امپائر ایسن رزا کا بڑا اعزاز سو ٹی ٹوانٹی ٹی نیشنل مائچز سپروائز کرنے والے امپائر پنگائے اعزاز ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کے ویسٹ انڈیز اور پی این جی کے مائچ میں حاصل کیا موسیقی